نمسکار آدھا آپ تک سمات چار میں سواگت ہے کافی مہینوں کے بعد آج پھر فتیواری جو ہے سرکھیج کے وارڈ میں ڈیمولیسن کی کامگیری سرو کر دی گئی ہے اور سرکار کے دوارہ کافی مکان توڑے گئے ہے یہ جنت پارک اور منت پارک کے علاقوں میں ڈیمولیسن آج کیا گیا ہے جو سویرہ ہوتل کے سامنے والی ایک سڑک جاتی ہے وہاں سے سیدھا گر آپ اندر گئے تو جنت اور منت پارک سوسائٹیاں ہیں وہاں پر یہ ڈیمولیسن کی کامگیری آج سے سرو کر دی گئی ہے یہ معصوم بچے ہیں جو صبح گئے تھے اسکول میں تب ان کا مکان اپنا تھا اور اب جب یہ اسکول سے واپس آئے تو ان کا مکان ایک سپنا ہو گیا ایسا یہ بچوں کی چہروں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مکان جب جو اسکول یہ لوگ گئے تھے بچے تو اپنا خود کا مکان تھا جب آئے اسکول سے تو مکان ایک سپنا ہو گیا ایسی چہرے ان کی جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں میرے ٹھیک پیچھے جو بچے کھڑے ہیں ان کے لیے یہ بتا دوں میں کہ جب صبح یہ بچے آپ دیکھیں اسکول کی بیگے لگی ہوئی ہے صبح یہ بچے جب گئے تھے تو انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کے گھر جو ہے سام کو آنے کے وقت ملبے میں ڈھیر نظر آئیں گے اور یہ بچوں کا ایک یہ دردے کے صبح گئے تھے تب ان کا مکان اپنا تھا لیکن جب یہ آئے تو ان کا مکان جو ہے ملبے میں ڈھیر ہو چکا ہے تو میری سب سے پہلے تو مقتمپورا کی جنتہ اور سرکیج کی جنتہ سے یہ اپیل ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی مکان یا جمین لو اس کی انکوائری کرو پھر لو کیونکہ بیلڈر تو یہاں پر بنا کے بیچ کے چلے جائیں گے بیلڈر تکڑے ہو جائیں گے اور جیسے آپ نے بچوں سے ماسوم بچوں سے پوچھا کہ آج یہ گھر سے بے گھر ہو گئے صبح میں اسکول گئے تھے تو گھر تھا سام کا اسکول تو گھر نہیں ہے اب یہ بچے کہاں جائیں گے ابھی رات کو سردی لگ پڑھنے والی اب ان کے ماباب پیچھے بیٹے ہوئے ہیں پولیس انہیں آگے آنے نہیں دے رہی ہے یہ ماسوم بچے ہیں آدھا باب تک سماجیار میں سواگت ہے آپ کا میرے پیچھے ٹھیک آپ یہ دھیر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ منتوں کا دھیر ہے جو جنتا ہے عوام ہیں منتوں سے مکان لیتی ہے اور آج اسی ہی منت سوسائیٹی میں منت پارک میں لوگوں کی منت سے لیے ہوئے سپنوں کے محل کو دھیر کر دیا ہے میرے ٹھیک پیچھے جو بچے کھڑے ہیں ان کے لیے یہ بتا دوں میں کہ جب صبح یہ بچے آپ دیکھیں اسکول کی بے گے لگی ہوئی ہے صبح یہ بچے جب گئے تھے تو انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کے گھر جو ہے سام کو آنے کے وقت ملبے میں دھیر نظر آئیں گے اور یہ بچوں کا ایک یہ دردے کے صبح گئے تھے تب ان کا مکان اپنا تھا لیکن جب یہ آئے تو ان کا مکان ملبے میں دھیر ہو چکا ہے تمام بچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ اس طرح سے مایوس ہیں اس طرح سے یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اپنے مکانوں کو جو ملبے میں دھیر ہوتا ہوئے جب صبح آپ اسکول گئے تھے تو مکان تھا آپ جب لوٹ کر آئے ہو تو مکان نہیں ہے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا جب صبح آپ اسکول گئے تھے تو مکان کا کیا حال تھا جب لوٹ کر آئے ہو تو ٹوٹ گیا مکان آپ کا مکان کا چھال تھا ابھی آئے ہو تو ابھی پورا دھیر ہو گیا دھیر ہو گیا کیا کرتے آپ کے پیتا پلمبر کا کام تو دیکھئے سب چھوٹموٹ مجوریاں کرتے ہیں جو پریوار کے لوگ ہیں ان کے پیتا اور یہ بچوں کا درد انہیں کوئی سرکار اسکولیں بھی نہیں ملتی ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں جتنا خرج ان کا آمدن ہی نہیں ہوتی اس سے زیادہ ان کی اسکولوں کی فیز وجہ دیئے یہاں پر ایک ساماجی کا آگے وہاں ہے ان سم سیدھا بات کریں گے مناب بھائی سے اور پچھلے کاؤنسلر چناؤ کے دوران آمادمی سے جو ہے کینڈیڈیٹ بھی رہ چکے ہیں کیا کچھ حقیقت ہے سرکیج مکتمپورا وستار کی کافی آوازیں آپ کی اٹھی رہتی ہیں کافی درد ہے آپ کے بیچ میں ہی نوام ہو کا کیا کہوگے اس ڈیمولیشن کو دیکھ کر یہ ڈیمولیشن کو دیکھ کر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کئی بار جنتہ کو جاگرود کیا ہے مکتمپورا ہو یا سرکیج ہو ہم نے سب سے پہلے جنتہ کو یہی کہا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر جمین لو یا مکان لو اس کا کورپوریشن آفیس میں آپ جا کر سب سے پہلے سرچ کیجئے اور پوری پوری ڈیٹیل کورپوریشن آفیس سے لیجئے ابھی کی جو سرکار ہے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دیتی ہے ایسا نہیں کہ ڈیٹیل نہیں دیتی آپ بیلڈر سے مکان لینے کے پہل یہ کہو کہ ہمیں سروے نمبر دو ہم اس کی انکوائری کریں گے اور آپ جاؤ آپ کی جو بھی کورپوریشن آفیس ہے یا چاوڑی ہے وہاں پر جاؤ آپ اپنا سروے نمبر رکھو سروے نمبر ان کو بتاؤ اور اس کی ڈیٹیل لو اگر جگہ لگلی ہے تو آپ لو ورنہ مت لو اس لیے مت لو کہ اگر آپ ان لگلی جگہ میں لیتے ہو تو آپ کی پوری جندگی کی جو جمع پونجی ہے اسی طرح سرکار آئے گی اور توڑ دے گی ان لیگلی ہوگا تو اسی طرح توڑ دے گی تو میری سب سے پہلے تو مکتم پورا کی جنتہ اور سرکیس کی جنتہ سے یہ اپیل ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی مکان یا جمین لو اس کی انکوائری کرو پھر لو کیونکہ بیلڈر تو یہاں پر بنا کے بیچ کے چلے جائیں گے بیلڈر تکڑے ہو جائیں گے اور جیسے آپ نے بچوں سے ماسوم بچوں سے پوچھا کہ آج یہ گھر سے بے گر ہو گئے صبح میں اسکول گئے تھے تو گھر تھا سام کا اسکول تو گھر نہیں ہے اب یہ بچے کہاں جائیں گے ابھی رات کو سردی لگ پڑھنے والی اب ان کے ماباب پیچھے بیٹے ہوئے ہیں پولیس انہیں آگے آنے نہیں دے رہی ہے یہ ماسوم بچے ہیں یہ کہاں پر جائیں گے بیلڈر تو اپنا سوارت پورا کری رہا ہے تو میری بس یہی مکتم پورا اور سرکیج کی جنتہ چاپی لیا کہ آپ کوئی بھی جمین لوں اس کو پہلے سرچ کرو کورپریسون آفیس موز کی انکوائری کرو پھر لوں چلیے کافی اچھی جانکاری ہماری چینل کے ماجم سے دی گئی ایک ساماجی گاگے بان کے دوارہ اور یہ وجہ بھی رہی ہے کاؤنسیلر ہو جو نیتا ہو ویدھائی کو کاؤنسیلر ہو یا جنتہ ان لوگوں کے بیچ کی جو دوری ہے یہ کھائی کو کہیں نہ کہیں پوری کرنی پڑے گی جنتہ کو جو ہے اپنے پارسادوں سے ملتے رہنا پڑے گا سرکیج وار ہے یہ سرکیج وار میں چار بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہے کاؤنسیلر جیت کر آتے ہیں لیکن ان سے ہم پوچھیں گے تو وہ لوگ اپنے کاؤنسیلروں کا نام بھی نہیں جانتے کہ ان کی کاؤنسیلر کا نام کیا ہے کون جیت کر آیا ہے یہ وجہ رہی ہے یہاں پر عوام کی اور کاؤنسیلر کی دوری ہوگی کہ کبھی ان کے وستاروں میں چکر لگائے نہیں ہیں بھارتے جنتہ پارٹی بار بار کہتی ہمیں آپ کے وارٹ کی ضرورت نہیں ہے کیا وجہ ہے اس طرح کی راج نیدی کھیلنے کی یہ سوال ابھی بھی ان عوام کے بیچ میں اگ بند ہے اور اسی طرح سے یہ دھیر جو ہے مکانوں کے جو ہے ملبے آپ کو نظر آتے رہیں گے اور عوام اور کاؤنسیلروں کی بیچ کی دوریاں کبھی ختم نہیں ہو پائے گی یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہاں براہ فتیواری وستار کے لیے پچھلے کہیں دن ہم یہ ویڈیوز چلا چکے ہیں کہ آپ جو اپنا مکان لے تو اس کو جو ہے کورپوریسن میں چیک کرائیے بیلڈر جو ہے آپ کو سکیم دیتے ہیں انسٹولمنٹ کی کہ آپ کو اتنے انسٹولمنٹ میں آپ خود کا سپنوں کا محل بنائیں گے وہ لینے والا گریب جو پریوار ہوتا ہے وہ منت رکھتا ہے کسی درگا کی کسی پیر بابا کی اور اس بیلڈر کو پیسہ دے کے انسٹولمنٹ بھرتا ہے ہوتا انت میں یہ ہے کہ اس منت کے اوپر بلڈو جر چل جاتا ہے ان سپنوں کے محل کو ڈھیر کر دیا جاتا ہے پچھلے ایک ویڈیوز میں کہا گیا تھا کہ گرین میل جون یہاں پر ہے اس کی پوری ایک ڈیٹیل سمجھائی گئی تھی ہماری چینل کے مادیم سے آج ہوتا یہ ہے کہ عوام تک یہ بات کیوں نہیں پہنچتی یا پہنچائی کیوں نہیں جاتی ہم ہر بار کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا مکان لے چار کاؤنسلر ایک ویڈایا کے آپ چاروں کاؤنسلر کے پاس میں کسی ایک کے پاس بھی جا کر کی یہ تمام مکانوں کی جمینوں کی آپ تحقیق کرا سکتے ہیں کہ یہاں ہم مکان لے رہے ہیں تو کیا کسی یہ سرکاری بوز ہی نہیں ہے اس مکان اس جمین پر اس مکان پر آپ ہمیں یہ چیک کر دیجئے ہو یہ سکتا تھا کہ اگر آپ یہ اتنا کر کے آپ مکان لیتے تو ساید آپ کے سپنوں کے محل اس طرح سے ڈھیر نہ ہوتے آپ کی جو جمع بونجی آپ کی کمائی ہیں برسوں کی وہ اس طرح برباد نہ ہوتی تو آنے والے دنوں میں ابھی بھی لوگوں سے ہم ہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ جب کبھی بھی فتحواری سرکیج ویستار میں مکان لیتے ہیں یا مکان لینا چاہتے ہیں تو کورپوریسن میں چار کاؤنسیلر ہیں مکتم برا جھوہ برا ویستار میں چاروں میں سے کسی ایک کے پاس جائیے تحقیق کرائیے کہ اس مکان کے اوپر کوئی سرکاری کرویرہ کوئی بوز نہیں ہے یا اس میں سرکار سری داخل نہیں ہے ایسی تمام چیزوں کا دھیان رکھ کر گرین زون جیسی جو ہے اوپر گرین زون جیسے کوئی بوز نہیں ہے ان تمام چیزوں کو چیک کرائیے اور پھر جو ہے اپنے مکانوں کو خریدیے بہرحال ہم پھر ایک بار اپیل کرتے ہیں کہ بہت دکھی بات ہے وہ کاؤنسیلر بھی سرمسار ہوتے ہیں جب یہ تصویریں دیکھتے ہیں تو انہیں بھی یہ لگتا ہیں اور ساماجی گاگےوان بھی یہاں نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ بلڈو جر ان کے کہنے سے بھی رک نہیں سکتا کیونکہ یہ مکان جو ہے سرکار کی جو جمینیں ہیں جس میں سرکار سرداخلے کی گرین جون جیسی یہاں پر بوجھ ہوتے ہیں ان جمینوں پر بنائے جاتے ہیں پھر جب ان کا بلڈو جر چلتا ہے تو آنے والے دنوں میں ہماری عوام کو ہمارے کاؤنسیلروں کو ایک یہ میٹنگ ہونی چاہیے کاؤنسیلروں کو گیٹ ٹو گیتر کرنا چاہیے لوگوں کو اپیل کرنی چاہیے چینلوں کے مادیم سے خود کے سوسیل میڈیا کے پلیٹفارم کے مادیم سے کہ آپ کہیں بھی مکان لے تو اس کی پہلے تمام پوری طرح سے جانچ کروالے تو ہم امید رکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایسے سپنوں کے محلوں کو ٹوٹا ہوا نہیں دکھائیں گے ہم اور ہم دکھانا نہیں چاہتے ایسے ہی امید کریے ایسا احد کریے اور تمام لوگ ایک جھوٹ ہوئیے اور کانونی سلاح لیجئے کانونی طور سے تمام چیزوں کو چیک کروا کر ہی بیلڈر کو پیسہ دیا جائے جمینوں کو خرید آ جائے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کے سپنوں کے محل کو اس طرح سے ڈھیر نہ کر دیا جائے ہم تاکہ آنے والے دنوں میں سپنوں کے 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 س